تو ہلو فرینڈس آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل پر جس کا نام ہے ٹیک سوٹس اور جو ہمارا سیکنڈ چینل ہے وہ ہے لیٹس ایک دی پروگرامنگ تو دونوں چینل پر ہمارے اتھیکل ہیکنگ کے کورس چل رہے تھے جو ہمارا ابھی کورس چل رہا تھا اس کا فورس لیکچر آ چکا ہے بٹھ فورس لیکچر آپ دیکھنے سے پہلے اس ویڈیو کو جرور دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں کیا تھا کی جو ہمارے پہلے لیکچر تھے ان میں ہم نے آپ کو بتا دیا تھے کہ آپ کو کالی لینکس کیسے انسٹال کرنی ہے اپنے ورچل بوکس میں اور اس کے بعد اس کورس میں آگے آگے کیا بتا جاگے وہ ہمارا فورٹ لیکچر میں میں آئی بٹن پر اس ویڈیو کا بھی لنک دے دوں گا آپ فورٹ لیکچر جا کے دیکھیں بٹھ وہ دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے تھرڈ لیکچر دیکھ لیا تو اس ویڈیو کو جرور دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں کیا ہوگا کہ جو اپنے کالی لینکس انسٹال کر لیا بٹھ اس کے بعد اس میں ایک اپنی جو وائ فائی نیٹورک اڈکٹر ایڈ کرنا ہوتا ہے وہ ہم کیسے کریں گے وہ ہمارے لئے بہت جروری ہے کیونکہ اگر ہمیں اپنی کالی لینکس میں انٹرنیٹ کنیکشن چاہیے تو ہم جو ہماری یو ایس بی رہے گی چھوٹی ایٹ جرو ٹو پائنٹ الیون نائی سی اینڈ اینڈ بہت موڈل آتے ہیں اس کے الگ الگ تو ہمیں وہ کنیکٹ کرنی پڑے گی اپنی ورچال بکس میں اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کی ورچال بکس میں کالی لینکس آپ انسٹال کرو گے اس میں آپ کو انٹرنیٹ کنیکشن مل جائے گے انٹرنیٹ کنیکشن ملنے کے بعد جو کس کے ٹولز ہوتے ہیں وائ فائی کریکنگ کے ڈاٹا بیس کریکنگ کے پاسورڈ کریکنگ کے جتنے بھی ٹولز ہیں وہ کافی سے حد سے زیادہ مطلب وہ نیٹورک پہ کام کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو یوی ایس بی انسٹ کرنی پڑے گی تو یوی ایس بی ہم کیسے انسٹ کریں گے اس میں آپ نے جو ہماری نیٹورک وائ فائی ایڈپٹر رہے گا اس کو کیسے کنیکٹ کرنے کے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ہم چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر کی سکرین پہ تو کمپیوٹر کی سکرین پہ جانے سے پہلے آپ چینل کو جرور سسکرائب کریں اگر آپ ایتھیکل ہیکنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم چلتے ہیں اپنی کمپیوٹر کی سکرین پہ اور آپ کو بتا دیں کہ آپ کو کیسے کیا کرنے اپنے ورچل بوکس میں سیٹنگ کیا کرنے جس سے آپ اس میں وائ فائی کنیکشن اور رام سے لے پائیں جو آپ کے آس پاس وائ فائی کنیکشن ہے وہ آپ کے کالی کے اندر بھی شو ہوں گے کہ آپ کو کون سا ان میں سے کریک کرنا ہے اور کس سے کنیکٹ ہونا ہے تو چلتے ہم اپنے کمپیوٹر کی سکرین پہ جیسے کہ ہم اپنے کمپیوٹر کی سکرین پہ آ چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہم سب سے پہلے کریں گے جیسے اس کو سٹارٹ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہو ابھی اس میں جو میں نے اپنی سائٹنگ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ میں نے اپنی سائٹنگ میں ابھی ایک جو ہماری نیٹورک اڈپٹر تھا اس کو میں نے آئیڈ کیا ہوئیتا جیسے ہم سائٹنگ کو اپن کریں گے یوی ایس بی میں جائیں گے یوی ایس بی میں جانے گے یوی ایس بی میں جانے گے یوی ایس بی میں ریال ٹیک 802.11 جو ایک ہی کالی کو سپورٹ کرتی ہے اس کا اڈڈ کر رکھا تھا بہت ہم اس کو ڈلیٹ کر دیتے ہیں اس کو ڈلیٹ کر کے ہم کالی کو ایک بار سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ وائی فائی کا اپشنز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو جیسے ہم نے اپنی کالی کو سٹارٹ کیا تو کالی کو سٹارٹ کرنے کے بعد کالی ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہو جیسے ہماری کالی سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ جو ہماری کالی ہے وہ ایتھرنیٹ پہ چل رہی ہے یا پھر وائرلیس جس کا ہوتا ہے اس پہ چل رہی ہے تو اگر نہیں وائرلیس ڈیوائز ہی سرچ کر رہی وائی فائی کو سرچ نہیں کر رہی تو ہم اس کو بھی یی ایس بی کو ایڈ کر کے اس میں ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے کہ ہمارے جو نیٹ وائی فائی نیٹ ورک ہے وہ کالی کے اندر شو ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تو ہماری کالی یہاں پہ سٹارٹ ہو رہی ہے تھوڑا ٹائم لگے گا سٹارٹ ہونے کے لیے بٹک کے لیے سٹارٹ ہو چکی ہے تھوڑا سا ویٹ کریں گے اور یہاں پہ ہم اپنا جو ہمارا ایڈمن پاسورڈ ہے وہ ہم ڈال دیتے ہیں جو کہ میں نے روٹ سیٹ کیا ہوا تھا اگر آپ کو اس میں روٹ وغیرہ سیٹ کرنا نہیں آتا تو اس کے لیے کومنٹ ڈالیں میں آپ کو اس کے لیے ایک ویڈیو پروائیڈ کرا دوں گا تو ہماری کالی سٹارٹ ہو چکی ہے تو ہم اس میں سب سے اوپر جا گئے سب سے پہلے دیکھیں کہ ایتھرنیٹ پہ کنیکٹڈ ہے یا پھر یہ ہمارا وائی فائی کو شو کر رہی ہے نہیں کر رہی ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ صرف ایتھرنیٹ نیٹ ورک کو اپشن شو رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ وائی فائی کا کوئی اپشن شو نہیں ہو رہا تو ہم اس کا ایڈ کرنے کے لیے یہ اپنی کالی کو کریں گے ایک بار شیٹ ڈاؤن اس میں جو نیٹ ورک ایڈپٹر ہو کافی بہت کمی جو ایڈپٹر ہے مارکٹ میں وہی سپورٹ کرتے ہیں وہ ان کی بھی لیسٹ میں آپ کو دے دوں گا اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ایڈپٹر چاہیے تو میرے کو ایک بار کومنٹ ڈالیں میں آپ کو یہ جہاں تک ہو سکے کہ آپ کو یہ پروائیڈ کرا دوں گا تو ہم سیٹنگ میں جا کے اس کو ایڈ کر لیں گے realtech 802.11 NIC کو تو ہم اپنی کالی کریں گے دوبارہ شٹارٹ اور یہاں پہ جو ہمارا نیٹ ورک ایڈپٹر پہلے ونڈو پہ کام کر رہا تھا وہ اب جیسی کالی شٹارٹ ہوگی وہاں سے ونڈو سے پلگ آؤٹ ہو جائے گا اور کالی کے اندر پلگ ان ہو جائے گا تو یہاں پہ ہماری جو تھی ایتھرنیٹ صرف ایتھرنیٹ چلے گی ونڈوز پہ تو کالی ہم دوبارہ شٹارٹ کر رہے ہیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا کالی شٹارٹ ہونے میں اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو چینل کو سسکرائب جرور کریں اور بنے رہے ہیں ہمارے چینل پر ایتھرنیٹ سیکھنے کے لئے اور ویڈیو کا لائک جرور کریں اگر آپ کے لئے ہلفل ویڈیو رہتی ہے یہ تو تو ہماری کالی شٹارٹ ہو چکی ہے تھوڑا سا ویٹ کریں گے اور اگر آپ کو ہی نیٹورک ایڈاکٹر کی پوری لسٹ چیئے کونسی کالی کو سپورٹ کرتی ہے کونسی نہیں تو اس کے لئے کومنٹ جرور کریں میں آپ کو ایک لسٹ بنا گے دے دوں گا جو کہ سپورٹ کرتی ہے کالی کو وائی فائی کے لئے اور جو نہیں کرتی وہ آپ میرے سے پوچھ سکتے ہو ویڈس اپ پہ میسی ڈال گے پرسندلی جو ہمارا پیج ہے انسٹاگرام کا انسٹاگرام پہ بھی ریپلائی دیے جائیں گے اس کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا انسٹاگرام کا تو ہماری کالی یہاں پہ سٹارٹ ہو چکی ہے جو وینڈو سے پلگ آؤٹ ہو چکا ہے ہمارا تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ وائی فائی اب شو کر رہا ہے وائی فائی نیٹورک آ رہا ہے ایتھرنیٹ ڈسکنیکٹیڈ ہے تو ہم جو میرا وائی فائی تو اس کو ہم نے کنیکٹ کر لیا اس کے پاسورڈ میں نے پہلے سے ڈالا ہوا تھا تو اس نے پاسورڈ نہیں مانگا اور یہ ڈریکٹ جو تھی کنیکٹ ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وائی فائی کنیکٹ ہو چکا ہے تو اب ہم اس کی آئی پی دیکھیں گے کہ اگر ہمارا وائی فائی کنیکٹ ہو چکا ہے تو اس کی آئی پی کیا آتی ہے تو ہم ٹرمینل کو اپن کریں گے ٹرمینل کو اپن کرنے کے بعد کمانڈ ڈالیں گے سیمپل آئی پی کونفیگ آئی پی کونفیگ یا پھر ایف کونفیگ ہم کمانڈ ڈالیں گے تو جیسے ہماری تھی ڈبلی لینجلو کی آئی پی ہماری شوہ رہی ہے 192.168.1.6 جو ہماری آئی پی تھی ڈبلی لینجلو کی وہ ہماری شوہ ہو چکی ہے اگر ہم وائی فائی کو ڈسکنیکٹ کرتے ہیں تب آئی پی چیک کریں گے تو ہماری ڈبلی لینجلو کی آئی پی نہیں شوہ ہوگی تو اس کو بھی ایک بار ہم ٹرائی کر لیتے ہیں تو ہم نے جیسے کہ یہاں پہ اس کو ڈسکنیکٹ کر دیا اب دوبارہ ہم کمانڈ ڈالتے ہیں ایف کونفیگ کی تو جیسے ہم کمانڈ کو رن کرتے ہیں تو رن کرنے کے کچھ ہی دیر بعد ہماری آئی پیز یہاں پہ شوہ ہو جائیں گی تو ہماری آئی پی تھی جو ڈبلی لینجلو کی وہ اس ٹائم نہیں شوہ رہی کیونکہ یہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ نہیں ہے تو جو ڈبلی لینجلو کی آئی پی ہماری نہیں شوہ رہی اور ایترنیٹ جیلو کی ہماری آئی پی نہیں آئے گی بیکوز وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ نہیں ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک جرور کریں سسکرائب کریں کمانڈ جرور چھوڑے اگر آپ کو کہیں بھی پروبلم آتی ہے کالی لینکس سے لیٹڈ یا کچھ بھی لیٹڈ تو میرے کو ایک بار کمانڈ جرور کریں اور ہمارے اسٹرگرام کو فولو کریں تھاکہ آپ کو اپ ڈیٹس ملتے ہیں چینل کے رگارڈنگ تو تھانکیو فور وچنگ دس ویڈیو موسیقی